اور سیٹسفیکشن کے بارے میں پابندی کورٹ پر ہے کہ وہ اربیٹری نہ ہو اور وہ پابندی in accordance with the law ہو لیگلی سیٹسفائیڈ ہو لیٰذا اس سیکشن میں ریزن کے یہ مانیے اب اس سے یہ ایک نتیجہ نکلا کہ انہوں نے کاز کو بھی ڈیفائن نہیں کیا کاز کو کیوں ڈیفائن نہیں کیا اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ it is a question of fact and varies from one circumstance to the other لہذا اس کو ڈیفائن نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ قانون اس کی condonation میں strict نہیں ہونا چاہتا قانون یہ چاہتا ہے کہ the matter should be decided on merits لہذا اگر کوئی latitude کسی کو ملتا ہے کسی کو تھوڑا سا relief ملتا ہے تو اس کو دے دیا جائے اور اگر کاز کو ڈیفائن کر دیا جائے تو پھر کاز اس کے اندر محدود ہو جائے گی پھر اس دائرے سے باہر نکلا نہیں جا سکے گا even یہ کہ اگر court satisfied بھی ہو جائے اور کاز ڈیفائن ہو جائے تو اس definition سے باہر نکلنے کا فریق کو اجازہ نہیں ہوگی اس لیے کاز کو بھی انہوں نے invariably رکھ کر دیا کہ جناب یہ بھی satisfaction on the court میں رکھیں اور party کو اختیار دے دیں کہ بھئی آپ کے پاس جتنی کازیز ہیں وہ آپ لے آئیں whatsoever the cause may be آپ اس کو put کریں اب court یہ judge کر لے گی کہ وہ cause sufficient ہے وہ cause good ہے وہ cause genuine ہے اگر یہ تینوں باتیں آپ کے پاس ہیں تو پھر the limitation shall be condoned and the period shall be extended تو section 5 یہاں پہ ختم ہو گیا تو میرا خیال ہے فورا سے section 6 بھی شروع کرنے yes very good question اس میں plausible نہیں آتی اس میں نہیں آئے گی اس میں صرف genuine genuine cause sufficient cause or good cause کیونکہ plausible cause جی تو اور بہت سی بھی ہو سکتی ہیں جیسے میں نے بتایا آپ سو گئی اسے plausible cause لیکن قانون اس کو permit نہیں کرنا section 3 کو آپ دیکھیں گے dismissal of suit etc institution etc after period of limitation subject to the provision contained in section 4 to 25 both inclusive every suit instituted appeal preferred and application made after a period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed چار اور پچیس کے درمیان جو exceptions ہیں ان میں جو نہیں آتا وہ must be dismissed and the suit does not fall within it applications فال کرتی ہیں اور appeal فال کرتی ہیں اب آپ کا سوال یہ کہ کیوں کرتی ہیں what was the philosophy behind it یہ بات تو ہوتا ہے کہ انہوں نے section 3 میں یہ دے دیا ہے کہ ہم subject to 4 to 5 ہیں اور 4 to 25 جو ہیں اس لئے exception میں جو جو applications appeal review review جلائے گا اس کو ہم فالو کریں گے جو نہیں آئے گا اس کو نہیں کریں گا اس پہ suit کو انکلیوڈ نہیں کیا انہوں نے اس کی ایک وجہ نہیں ہے اس کی بہت سی وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اسے property purchase کر لیں ایک بچہ ہے ایک سال کا وہ اس پہ شفا کرنا چاہتے ہیں کیا the law should wait for 18 years یہ بالک ہوگا اس کو تین سال دے دے اس کے بعد یہ شفا دائر کر لیں یعنی 18 اور 23 اکیس ورس تک law should wait یہ بالک ہوگا تو اس کا suit file ہوگا تو law does not want to extend the period of suits کیونکہ feuds کا period پہلی بہت ہے a regular suit can be filed within 6 years suit for possession can be filed within 12 years جو appeal applications ہیں ان کا limited ہے 30 days 19 days لہذا when the period is short then the time should be given to extend it now when the period is long تو کب تک سوتے رہیں گا how far you will sleep over your rights اگر آپ بانہ سال بھی کوٹ میں نہیں آتے ہیں اگر آپ بانہ سال بہت ہے کہ نہیں میرے تو گود کاز ہے میں دعوی دائر کرنا ہے مجھے کندول کر لیا ہے بھائی the lawmaker in his own wisdom excluded the suit from section 5 section 5 میں نہیں آنا چاہیے اس کو one of her بندہ کہہ دے not at all اس پہ شریعت کوٹ کا فیصل آ چکا ہے اگر آپ نے پڑھا ہو تو بہتر ہے نہیں پڑھا تو پڑھ لیں گے شریعت کوٹ نے کہا کہ limitation act is a necessity of the time اس کے بغیر ہو نہیں سکتا question 5 میں اگر آپ کو قریب ہو جائے نا جارہ قریب ہو جائے ہیں اس میں یہ ہے کہ مندل جا کے نا کہا کہ میں دوسری کورٹ میں پیش کیا تو اس پہ اکثر مطلب اجان لے لیتے ہیں کیا اسی طرح ایک client ہے آکے اس کو مطلب کہہ سکتا ہے کہ میں بسی دوسری کورٹ میں پیش ہو کیا یہ ایک سبسٹین کارس بن سکتی ہے یا میں دوسری کورٹ سفیشن کارس کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں سیکشن فائیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک دو دعوے چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک ایک اورٹ میں ایک بی اورٹ میں آپ کے دونوں دعوے آپ کے ہیں آپ ایک اورٹ میں چلے گئے ایسا ہی ہے نا اسی دن بی میں آپ کا دعوے داخل دفتر ہو گیا تو کنڈونیشن کا کیا سوال ہے آپ جا کے درخواہ دے دیں کس کے لیے کنڈونیشن کے لیے تو کنڈونیشن کے لیے تو کنڈونیشن کے لیے آپ کے پاس ہیں نا میں آپ ایک کوٹ میں پیش ہوئے نا دوسری میں نہیں ہوئے انہوں نے آپ کی داخل دفتر کر دی آپ درخواہ دیں جب میں ایک ہم سانی ہے passatی ملک لا ثم خرابہ یہ بھی کن suck پیش ہے کنڈونیشن کے لیے تو کنڈونیشن کے لیے توا نکڈونیشن وہن ادھو رسی جس کنڈونیشن اوراکام کردن기를 آرہین – وہاں د Brview سنجی کو ربندی ڈیوشن کے لیے تو بہت کنڈونیشن تو بھی تک انکڈاو گا یہاں دن loweroma LA 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 لیب Lateởر ví لیے εن کو مکمل کر shortcuts لیمیٹیشن نہیں ہے تو لیمیٹیشن ایک قانون ہے اگر اس پر وہ نہیں آتا تو اس کے سامنے لیشت کھڑی ہے وہ اتنے ہاں سے آپ رہت پر کیوں سوا سوا ہے سمجھا گیا سوال آپ کا where there is limitation prescribed by the law then there is no legis مثال کے طور پر تکمیل موہدے کے دعوے کے لیے تین سال مقرر ہے سننا جی تکمیل موہدے کے دعوے کے لیے تین سال مقرر ہے اگر آپ تین سال کے آخری دن بھی چلے جائیں تو لیچیز نہیں ہے اور مثال کے طور پر ایک ریٹ پیٹیشن ہے اس کے لیے کوئی limitation نہیں ہے ordinarily code کہتی ہے ایک سال اگر آپ نہیں آتے سال میں تو لیچیز ہے because you have slept over your right اس کا اصول تو یہی ہے نا کہ جو اپنے رائٹ پر اتنا عرصہ سویا رہا عرصے کی میاد نہیں ہے نا اس کے بعد آپ کا لیکچر کروا دیں گے اس کے بعد کر لیں کیونکہ یہ موضوع سے متعلقہ بات نہیں نا اس کے لیے لیچیز ہے لیکچے سنیں گے بھی آنسے اور کریں گے اس سفیشنٹ کاؤز میں ایک آپ کو میں ایک اتھارٹی پڑھ کے دینا چاہ رہا تھا موضوع آپ سن لیں گے it is difficult and undesirable to attempt to define precisely the meaning of the word sufficient cause انہوں نے کہا یہ ڈیزائرے بل نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیں کیونکہ ڈیزائرے بل نہیں ہے اس لیے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا